موسیقی اسلامباد جلسے میں قانون کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریاں چیئرمن بیریسٹر گوھر شیر افضل مروت اور زبیر خان پارلیمنٹ کے باہر سے گرفتار پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے زین قریشی شیخ وقاس اور صاحب زادہ حامد ازہ گرفتار کابینہ گیٹ سے آمیڈ ڈوگر، احمد چٹھا، یوسف خان، شاہد اور مولانا نصیم رحمان گرفتار ترجمان پی ٹی آئی شویب شاہین کو دفتر سے پکڑا گیا پی ٹی آئی رہنماؤں پر ریاست مخالف تقاریر کا الزام ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تین تھانوں میں مقدمات درچ کاریس سرکار میں مداخلت، توڑ پورٹ، دفعہ 144 کی خلاف ورسی کی دفعہ شامل ذرائع کے مطابق نئے قانون کے تحت جلسے میں موجود پنجاب کی قیارت کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے اسلامباد پولس نے پنجاب پولس کو بازافتہ طور پر آگاہ کر دیا پی ٹی آئی کے گرفتار آنماؤں کے آج عدالت پیشی کا امکان شیئرمن پی ٹی آئی بریسر گوھر اور دیگر رہنماؤں کو تھانا سیکریڈیٹ منتقل کر دیا گیا تمام رہنماؤں کو ظلعی دالتوں میں پیش کیا جائے گا ڈیسرک انٹسیشن کورٹ اسلامباد کے باہر ایف سی اور پولس کی بھاری نفری تائینات ہے ادھر ذرائع سپیکر آفیس کے مطابق اسلامباد پولس نے گرفتار آرکین کے خلاف ایف آئی آر کی کاپی اسپیکر کو بھیجوا دی اپوزیشن لیڈر امر ایوب نے سپیکر قوم اسمبلی کو خط لکھ دیا پی ٹی آئی رانماؤں کی گرفتاریوں کی مذہمت لکھا پارلیمانی اور جمہوری روایات کو پامال کیا گیا ہے گرفتاری جمہوریت اور پارلیمنٹ کے لیے اچھا شگون نہیں ہے اسد کیسر کی گرفتاریوں کے خلاف آواز اٹھانے کی اپیل اسد کیسر نے کہا جیسے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو پارلیمان سے اٹھایا گیا یہ تکلیف دے ہے حکومت قانون سازی کے دباؤ کے زیر اثر لانا چاہتی ہے تو ان کی غلط فہمی ہے آئین اور قانون کی بالدستی سے پیچھے نہیں اٹھیں گے پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا بھی آن لائن اجلاس گرفتاریوں کے بعد کی صورتحال پر غور آئیندہ کلائے عمل اور سیاسی اکمت عملی کے حوالے سے مشابرت کی گئی شیخ رشید نے ایک بار پھر حکومت کو مشکلات کی پیشگوئی کر دی عدالت پیشی کے موقع پر بولے تیس ستمبر تک انتظار کریں دیکھیں گے کہ آسمان کیسے کیسے رنگ بدلتا ہے پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاریوں کی بھی مضمت سیشن کورٹ میں تھانا آپ پارہ میں درش مقدمے کی سمات عدالت نے بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا خیوے پختونخواہ ہاؤس دہشت گردو اور شر پسندو کارڈا بن چکا ہے وزیر اعلیٰ خیوے پختونخواہ علیہ منگرنپور دھمکیا دیتے ہیں انہوں نے دہشت گردو والی زبان استعمال کی ریاست کے خلاف ایسی زبان کیسی صورت قابل قبول نہیں وزیر اطلاعات پنجاب ازمہ بخاری کی میڈیا سے گپتگو کہتی ہیں خیوے پختونخواہ ہاؤس کو دہشت گردو کا مسکن نہیں بننے دیں گے اسے چلانے والوں کو اپنی پوزیشن واضح کرنا ہوگی مزید کہا ہم صوبوں کو لڑانا نہیں چاہتے خیوے پختونخواہ بھی ہمارا صوبہ ہے پنجاب نے ہمیشہ بڑے بھائیوں کا کردار ادا کیا ہے انجالی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا کیس 18 ستمبر تک ملتوی ایف آئی اے کی جی آئی ٹی کو تفتیش مکمل کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت قوم اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد 23 نکاز ایجنڈا جاری ججز کی تعداد بڑھانے کا بل ایک مرتبہ پھر ایجنڈے میں شامل ویڈیوڈی بندش سے مطالق توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا جائے گا سوہیل سلطان تحفظ والدین بل نزد صادق پاکستان تحفظ محلیات ترمیمی بل پیش کریں گی اراکین اسمبلی کی جانب سے مختلف تحریک اور قرار دادے بھی ایجنڈے کا حصہ زہر کامراند قومی بجھت پاکستان کی تحت شریعت پر مبنی بجھت سکیم ختم کرنے پر تشویر سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس پیش کریں گی اور نیشنل پارک ایریا میں قائم تمام ریسٹورانٹس ہٹھانے کا فیصلہ برقرار سپریم کورٹ نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ریسٹورانٹس کے حق میں دی گئی آپزرویشن واپس کسی اور مقام پر لیس کے وقت ترجیح دینے کی آپزرویشن بھی واپس لے لی گئی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تین ماہ میں ریسٹورانٹس ختم کرنے کی یقین دیہانی کروائی گئی یقین دیہانی کے باوجود نظرستانی دائر کرنا عدالت کے ساتھ مزاق ہے یہ توہین آمیز ہے سپریم کورٹ لیس کے عمل میں ترجیح دینے کے اپنے فیصلے کو حضب کرتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل کیا جائے موسیقی